حاجی عبدالوحب صاحب کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے تا اور کونسی سرکاری نوکری چول کا تبلیغ جمعات میں شامل ہوئے جان کر آپ کے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ جائے گی مزید تفسیر میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بل آئیکن پر ضرور کلک کرے تبلیغ جمعات کے امیر حاجی عبدالوحب تغیر علالت کے بعد انتقال کر چکے ہیں اور ان کی نوازی جنادہ متقضی اجتماعگاہ رہون میں نوازی مغرب کے بعد ادا کی جائے گی حاجی عبدالوحب متحدہ ہندوستان میں بطور تحصیل دار کام کرتے رہے اور تقسیم ہند کے بعد پورے والا کے قریب ایک گوہ میں آ کر آباد ہوئے دلیغ جمعات کے امیر حاجی عبدالوحب یقم جنوری انیس سو تیسی کو یا بازلہات کے مطابق انیس سو تیسی کے آخرے متحدہ ہندوستان کے دار الحکومت دھیلی کے زل کرنال میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق رجپوتو کی ڈیلی شاخ راو رنگڑ رنگڑ سے تا انہوں نے اسلامی قالی جاہو سے ایک لیویشن کی جس کے بعد انگریز سرکار میں تحصیل دار بڑھتی ہو گئے نوجوانی کی عمر میں انہوں نے ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کام کرنے والی جماعت مجلس احرار اسلام کے سرگرم تارکن کے توفر بھی کام کیا جبکہ تقسیم ہند کے بعد وہ بورے والا میں مجلس کے امیر بھی رہے حاجی عبدالوحاب کا خاندان تقسیم کے بعد بورے والا کے نواحی گاؤ 331 ایوی 333 توفیہ والا میں آ کر عباد ہوا تھا ان کا گاؤ بورے والا سے ذریعہ ست لچ کی طرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے جو بری صغیر کی فیلی حان کا حاجی شیر دیون کے انتہائی قریب ہے حاجی عبدالوحاب نے نوجوانی کی عمر میں ہی سرکاری نوکری چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں شمیلیت اختیار کر لی تھی اور وہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا علیاء لو قاندوی کے قریبی اور تدائی ساسیوں میں شاملتے ہیں